ناظرین اسرائیلی ریسرچ سینٹر نے حضباللہ کی زانب سے اپریل اور مئی میں کیے جانے والے حملوں کی تفصیلات شیئر کر دی ہیں اور ان تفصیلات کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح تیزی سے حضباللہ کے حملوں میں شدت آئی ہے اور ناظرین رفعہ میں اگر بات کی جائے تو شدت سے جہادی تنظیموں کے اسرائیلی فورسز پر حملے جاری ہیں اور بالکل ٹکر دے رکھی ہے اسرائیلی فورسز کو رفعہ میں اور ناظرین ایک اور اہم بیان جو کہ نتن جاہو کے چیف ایڈوائزر کی جانب سے دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے سیز فائل کا پرپوزل لے کر آئے ہیں وہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے چونکہ الیکشن آنے والا ہے امریکہ میں اور ان الیکشن کے تناظر میں یہ ایک لولی پاپ ہے جو کہ بائیڈن کی جانب سے دیا گیا ہے ان کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں ناظرین جو کہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اب ناظرین پہلے خبریں شامل کرتے ہیں لبنان کے حوالے سے ناظرین چودہ فورٹین مزائلوں سے حضب اللہ نے کرات شمونہ پر حملہ کیا ہے ناظرین اور یہ ایک بھیانک حملہ تھا جس میں ہیوی نقصان ہوا ہے ناظرین اگزیک فگر تو سامنے نہیں آیا لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اسرائیل کو اسی طرح ناظرین آلہ باد کا مقام ہے جہاں پر فوجی گاڑی کو گھات لگا کر تباہ کر دیا گیا ہے ناظرین آلہ باد کا مقام اسرائیل میں جہاں پر ان کی ایک فوجی گاڑی کو گھات لگا کر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس گاڑی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے ناظرین اسی طرح حضب اللہ نے اربل ارمشان ایریا ہے اور اپرگلیلی جو ایریا ہے وہاں پر مزائلوں کی بارش کی ہے بہت بڑی تعداد میں مزائل فائر کیے گئے ہیں ان ایریاز میں اور ناظرین رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ ان ایریاز میں بھی نقصان ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسی طرح ناظرین جو ہائفہ ہے ہائفہ میں ناظرین زوردار دھماکے زوردار دھماکے جو ہیں وہ سنائی دیئے گئے ہیں ناظرین ہائفہ جس کا ہم پہلے بھی بہت بار ذکر کر چکے ہیں ہم کی بہت بڑی بندرگاہ بھی ہے ہائفہ میں جس کو ہائفہ بندرگاہ کہا جاتا ہے ناظرین اسی ایریاز میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں وہاں پر حملہ کیا گیا ہے اور جس کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی ہے اور یہاں پر بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہاں پر پسپائی کا اسرائیلی فورسز کو سامنا کرنا پڑا ہے اسی طرح ناظرین ہزباللہ نے 769 ایسٹن برگیڈ ہے جس کے ہیڈکوارٹر پر مزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے ناظرین ناظرین یہ جو ایسٹن برگیڈ ہے 769 یہ کرات شمونہ میں تھی ناظرین اور یہ جو حملہ ہے اس کو بڑا حملہ کہا جارہا ہے ناظرین اس حملے کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں جو کہ ابھی تک اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں جبکہ شینکڑوں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اب ناظرین میں آپ کے ساتھ بہت اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا میں نے ذکر انٹروڈکشن میں بھی اپنے کیا کہ اسرائیل کا ایک سچ سینٹر ہے جس کو علمہ سینٹر کہا جاتا ہے ناظرین انہوں نے ایک رپورٹ اشائع کی ہے جس میں تمام تر تفصیلات ہیں حضب اللہ کے حملوں کی کہ حضب اللہ نے مئی میں کتنے حملے کیے اور اپریل میں کتنے حملے کیے اب ناظرین اگر مئی کی بات کر لی جائے تو اس رپورٹ میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ مئی میں حضب اللہ نے تین سو پچیس اٹیک کیے ہیں تری ٹو فائف تین سو پچیس اٹیک کیے ہیں جو کہ پچھلے سات آٹھ مہینوں میں سب سے زیادہ ہیں اور مئی میں جو پارڈے اٹیک کی ایوریج ہے ناظرین وہ ٹین پلس رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ حضب اللہ نے انٹی آرم مزائل جو ہیں ان کی تداد بھی بہت بڑھا دی ہے اب ناظرین تین سو پچیس مزائل ہیں جو کہ علما سینٹر رپورٹ کر رہا ہے جو کہ مزائلیں سوری اٹیک ہیں جو کہ اس بولہ کی زانب سے کیے گئے ہیں روزانہ کی بنیاد پر دس سے زیادہ اٹیک کیے گئے ہیں اسی طرح اگر اپریل کی بات کی جائے تو ناظرین اپریل میں 238 اٹیک کیے گئے تھے اس بولہ کی زانب سے جو کہ سیون پوائنٹ سمتنگ جو ایوریج بنتی ہے اور مئی میں تین سو پچیس تری ٹو فائف کیے گئے ہیں جو کہ جب سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ اس مہینے میں کیے جانے والے سب سے زیادہ اٹیک ہیں اب ناظرین اس خبر سے ایک چیز تو بڑی واضح ہوتی ہے جن لوگوں کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جہادی تنظیمیں ہیں ان کا زور ٹوٹنا ختم ہو جائے گا ان کے پاس مین پاور کم پڑ جائے گی ان کے پاس ویپنز کم پڑ جائیں گے تو ان کے لیے یہ بڑی حیرانگی ہے کہ وہ جو لوگ عزباللہ کو زیادی تنظیموں کو ختم کرنا جا رہے تھے ان کو اب اندازہ ہوگا کہ یہ تنظیمیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتی جا رہے ہیں جس کی مثال یہ ہے کہ پچھلے آٹھ مینے میں اتنے اٹیک نہیں کیے عزباللہ نے جتنے عزباللہ نے مئی میں اٹیک کیے ہیں تو یہ اس بات کا واضح شبوت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہادی تنظیمیں ڈاؤن نہیں بلکہ مور پاورفل ہو کر سامنے آ رہی ہیں اور مزید ان میں طاقت آ رہی ہے ان کے ویپنز میں طاقت آ رہی ہے ان کی مین پاور میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ریپورٹ میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں بھی شیئر کی تھی کہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پانچ پرسنٹ ویپن ابھی تک حضباللہ نے استعمال کی ہے نائنٹی فائف پرسنٹ ویپنز تو استعمال ہی نہیں کی ہے یہ پانچ پیزد ویپنز ہیں جس کی وجہ سے اتنی تباہی ہوئی ہے اگر اسرائیل کے پاس ٹائم ہے وسائل ہے کہ وہ جنگ کو پرو لانگ کر سکتا ہے تو اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضباللہ بھی اپنی مکمل تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بے شک چھے مہینے چلے سال چلے ڈیٹھ سال چلے دو سال جنگ چلے لیکن ان کے پاس مکمل تیاری ہے ویپنز بھی موجود ہیں اور آج کی یہ جو ریپورٹ ہیلما سینٹر کی اس نے ناظرین بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھا دیا اور بہت ساری چیزوں کو واضح کر دیا اور یہ حیرانگی ہے تشویشناک بات ہے اسرائیل کے لیے اسی طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ آٹھ مہینے سے جاری جنگ ہے اس میں گلیلی جو ایریا ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے ناظرین یہ بھی ایک اعترافی بیان ہے اسرائیلی میڈیا کا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب سے یہ جنگ جاری ہے اتنے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں گلیلی ایریا میں اتنی تباہی ہوئے ہیں گلیلی ایریا میں کہ یہ ایریا جو ہے مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے جو گلیلی کے لوگ ہیں ان کا اپنی حکومت سے اعتماد اٹھ چکا ہے ان میں اضطرابی کیفیت پائے جا رہی ہے بچانی پائے جا رہی ہے وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں وہ رات کو صحیح طرح سو نہیں پاتے ان کو نیند نہیں آ پا رہی ان کو کوئی پتہ نہیں کب کہاں سے کس وقت اٹیک ہو جائے تو یہ ناظرین صورتحال ہے گلیلی کی جو کہ ان کا بڑا ہی ایمپورٹنٹ ایریا ہے اور اس بارے میں اسرائیلی میڈیا خود ریپورٹ کر رہا ہے کہ گلیلی مکمل طور پر جنگ کی زد میں آ چکا ہے اور مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اسی طرح ناظرین جو نارت کا ایریا ہے ایک اور آن ناظرین آپ کے ساتھ خبر میں شیئر کرتا ہوں اسرائیلی میڈیا کی ہی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت حملوں کی زد میں ہے یہ اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ہر طرف سے اندرونی اور بیرونی طور پر حملوں کی ذات میں ہیں جس کی وجہ سے نارت جو ہے مین ساؤت میں تو جنگ ہو ہی رہی ہے لیکن نارت میں بھی بہت بڑی تعداد کے اندر حملے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بلکل بھی سجیدہ نہیں لے رہی وہ اپنے ملک کا بیڑا گھر کر رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بڑی اس طرح پایا جا رہا ہے بڑی بچے نہیں پایا جا رہی ہے تو یہ ساری صورتحال ہے ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح مکمل طور پر دبوچے ہوئے ہیں جہادی تنظیموں کے جانب سے اسرائیل کو اور کسی طور پر بھی ان کو سانس نہیں لنے دے رہے اس طرح ناظرین اسرائیلی میڈیا کا اور بہت امپورٹنٹ بیان ہے یہ بھی آپ کے لئے بڑی ایرانگی کا باعث ہوگا کہ اسرائیلی میڈیا کے یہ کہنا ہے کہ گولان ہائٹس پر اتنی آگ ہم نے یوم کپور وار کے بعد اب دیکھی ہے ناظرین یوم کپور وار جو کہ 1963 میں ہوئی تھی اور دس دنوں کے لئے یہ چلی تھی یہ اسرائیل اور عرب کی وار تھی عرب اور اسرائیل آمنے سامنے تھے اور اس کو جو یوم کپور وار کہا جاتا ہے 1973 میں 10 ڈیز کے لئے یہ ہوئی تھی اس وار میں جتنی آگ لگی تھی گولان ہائٹس میں جتنی تباہی ہوئی تھی جتنی چنگاریاں بڑکی تھی اس کے بعد اب اس جنگ میں 1973 کے بعد اب میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی کہ اب دیکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ آگ لگی ہے گولان ہائٹس میں جو کہ متنازہ ایریا ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ جو ہے وہ کس حد تک شدت اختیار کر چکی ہے جو جہادی تنظیموں کے حملے ہیں وہ کس حد تک موثر اور کامیاب ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے کس حد تک اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے کہ اب 1973 یوم کپور کے بعد جو اس وقت جو تباہی ہوئی تو اس کے بعد اب جو تباہی ہے وہ ناظرین سامنے آ رہی ہے اب ناظرین اسرائیلی میڈیا ایک اور بات کر رہا ہے کہ آٹھ مہینے سے مسلسل جو ہے وہ اسرائیل ہم لوگ کی زد میں ہیں اور وہ اپنی حکومت پر تنقید کر رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے ملک کا بیڑا کرک کرنے پر تلی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جینوشائیڈ کریں نسل کشی کریں ہر صورت کے اندر نسل کشی کریں خواہ میں اپنا ملک کی تباہ کیوں نہ کرنا پڑ جائے یہ ناظرین لبنان کی خبریں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب ناظرین کچھ خبریں رفع غزہ کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین علی مصطفی بریگیڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ کریم ابو الاسلام کے مقام پر اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے اور 107 شیلز کا استعمال کیا گیا ہے اس ایریا میں بھی جھڑپ ہوئی ہے پیش قدمی کر رہی تھی اسرائیلی فورسز جن کا مقابلہ کیا ہے ناظرین علی مصطفی بریگیڈ نے اور بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے ان کو پسپا کیا ہے ناظرین اسی طرح علی مصطفی بریگیڈ نے کہا ہے کہ رفع میں سلاودین گیٹ ہے ناظرین جہاں پر موٹار شیلز سے اسرائیلی فورسز کی پیش قدمی کو روکا گیا ہے اور یہاں پر بھی اسرائیلی فورسز کو مکمل طور پر مقابلہ ان کا کیا گیا ہے جس کے انتیجے میں جھڑپ بھی ہوئی ہے ناظرین اور کیویلٹیز بھی ہوئی ہیں اسرائیلی فورسز کی تو یہ دو بڑی کروائیاں ہیں جو کہ علی مصطفی بریگیڈ کی جانب سے رفع میں ناظرین کی گئی ہیں اور بھرپور مقابلہ کیا گیا ہے ناظرین اسی طرح عمر القاسم بریگیڈ ہے انہوں نے صوفہ ملٹری سپورٹ سائٹ پر حملہ کیا ہے یہ ایسٹ رفع میں ہے صوفہ ملٹری سپورٹ سائٹ ایسٹ رفع میں ہے جہاں پر ایک سو سات ون زیرو سیون کیلبر مزائل استعمال کیے گئے ہیں اور اسرائیلی فورسز سے جھڑپ ہوئی ہے اسرائیلی فورسز سے برپور مقابلہ کیا گیا ہے ان کی پیش قدمی کو روکا گیا ہے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا ہے اب ناظرین ایک اہم خبر جو ہے اہم اٹیک جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں یمن کا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یمن نے کس طرح امریکہ کو نانی یاد کروا دی ہے کس طرح امریکہ کو اگریشن شو کروایا ہے اور چھے بڑے بڑی کاروائیاں کی ہیں جس میں امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں اور جو ان کے وارشپس ہیں ناظرین ان کو مکمل طور پرتباہ کیا گیا ہے ناظرین یہ بھی ایک اٹیک ہے یمن کی جانب سے جو کہ امریکہ کے وارشپس کو نشانہ بنایا گیا ہے ریڈ سی میں ناظرین ریڈ سی میں یو ایس اے کا وارشپ تھا جس پر اٹیک کیا ہے یمن نے اور بلسٹک مزائلوں کا استعمال کیا ہے اور اس کو مکمل طور پرتباہ کر دیا ہے اور یہ مسلسل جو ہے وہ یمن جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا رہا ہے امریکہ کی اور امریکہ کو کسی طور پر بھاگنے نہیں دے رہا ان پر مکمل حملے کہہ رہا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح بچیں کس طرح ہم ان چیزوں سے نکلیں ناظرین یہ میں نے یمن کی کاروائی آپ کے سامنے رکھی اب کچھ جینرل خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین ناظرین جو اسرائیلی قیدی ہیں جہادی تنظیموں کے پاس ان کی فیملیز نے ناظرین احتجاج کیا ہے اسرائیل میں تل بیب میں اور انہوں نے جو نتن جاہو کا ذاتی پرائیوٹ ہاؤس ہے مطلب سرکاری نہیں بلکہ جو ذاتی گھر ہے اس کا ناظرین گھیراہو کیا ہے اس کے باہر احتجاج کیا ہے اور احتجاج میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کے پیاروں کو حکومت جو ہے وہ ریلیز کروائے اور بہت ایک بڑی اعتداد تھی مظاہرین کی جنہوں نے نتن جاہو کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ان کے جو قیدی ہیں ان کو ریلیز کروائے جائے اب ناظرین یہ صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف آپ نے پچاس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا آپ نے نسل کشی کی آپ نے ایک پورے خطے کو تباہ کر کے رکھ دیا دوسری طرف آپ کے چند پریزنس ہیں ان کی آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو ناظرین یہ جو دوگلی پالیسی ہے اسریلی عوام کی ان کو بھی یہ بھگتنا پڑے گا ان کو بھی اس کی سزا ملنی ہے اس جہان بھی آگے بھی ملنی ہے ان کو سزا کہ انہوں نے ان کی حکومت نے کس طرح ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی کس طرح ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی اور ان کے اپنے چند قیدی ہیں جو کہ قید میں ہیں ان کی اتنی تکلیف ہے کہ انہوں نے اتجاج بھی کر رہے ہیں مظاہرے بھی کر رہے ہیں وزیراعظم کے گھر کا گراہو بھی کر لی ہے دوسری جانب وہاں پر پچاس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا ناظرین آپ اندازہ لگائیں تو ناظرین یہ ایک اہم خبر ہے کہ دوسرے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو ایک پریشر ہے جو کہ ہر طرف سے بلٹ ہو رہا ہے اسرائیلی حکومت پر نتن جاؤو پر امیرکا بھی کہہ رہا ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اسلامی کنٹریز بھی یہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کے اندر اسرائیل میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسرائیل میں جو انجیوز ہیں ایکٹیویسٹ ہیں جو ہیومن ایکٹیویسٹ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نسل کشی نہیں ہونی چاہیے تو اسرائیل میں مکمل طور پر اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں نتن جاؤو کے خلاف ان کے حکومت کے خلاف اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے اس نسل کشی کو فوری طور پر روکے جانا چاہیے اسی طرح ناظرین اب چائنہ کی بات کر لیتے ہیں ناظرین چائنہ کے جو دیفنس منسٹر ان کا بیان سامنے آیا ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنہ کسی صورت بھی یو ایس سے لڑائی نہیں چاہتا چائنہ امریکہ سے لڑائی نہیں چاہتا بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں سٹیبلیٹی ہونی چاہیے خطے میں پیس ہونا چاہیے اور چائنہ ہے وہ خطے میں پیس کے لیے اپنا بھرپور ادا کردار جو ہے وہ ادا کر بھی رہا ہے اور ادا کرے گا بھی ناظرین یہ دیفنس منسٹر کے چائنہ کا بیان آیا ہے اور انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ کسی طور پر بھی یو ایس سے وہ لڑائی نہیں چاہتے اب ناظرین جو آخری خبر ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ناظرین اور یہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بریٹس ٹائم لکھ رہا ہے کہ نتن جاہو کے جو چیف اڈوائزر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بائیڈن نے جو تقریر کی ہے سیز فائر کے حوالے سے جو پرپوزل دیا ہے جو میں آخری تین ویڈیو سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بائیڈن نے ایک پرپوزل دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین سے اسرائیلی فوجیوں کا انخلاہ ہونا چاہیے پریزنس ایکسین ڈیل پر عمل درامت ہونا چاہیے اور تیسرا جو تباہی ہوئی ہے فلسطین میں اس کے حوالے سے کہ ان چیزوں کا ری بیلٹ ہونا چاہیے ری ہیبلیٹیشن کا پروپر ایک پرسیجر ہونا چاہیے پروسٹس ہونا چاہیے ناظرین یہ جو پرپوزل جو تقریر کی ہے بائیڈن نے یاہو نیتن یاہو کے چیف اڈوائزر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی تقریر ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک سیاسی تقریر ہے اور یہ امریکی جو حالات ہیں اس کے تناظر میں کی گئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ چند ماہ بعد یو ایس میں پریزنشل الیکشن ہے اور اس الیکشن میں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے بائیڈن نے یہ تقریر کی ہے حالانکہ بائیڈن کا یا امریکن سٹیٹ کا اس سے کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ سیز فائر ہو یہ صرف اور صرف ایک بات کی گئی ہے ناظرین اور یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لولی پاپ دیا جاتا ہے امریکہ کے جانب سے یہ جسٹ لولی پاپ ہے جو کہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ پرپوزل آ گیا یہ ڈیل آ گئی یہ کر لیں وہ کر لیں فلان کر لیں اور ایسے کر لیں تو ویسے کر لیں جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ جی بائیڈن نے کہا کہ اگر سوری وائٹ ہاؤس نے کہا جی کہ اگر ہماس جو ہے وہ ایگری ہو جاتی ہے پرپوزل پر تو اسرائیل کو ہم ایگری کروا لیں کیسے ایگری آپ کروائیں گے ٹھیک آپ کروائیں نہیں سکتے ایگری اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہماس ایگری ہوا لیکن آپ نے دو رمبری کی اسرائیل بھاگ گیا نیتن جہو بھاگ گیا تو یہ سارا لولی پاپ ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ سیز فائر ہو لیکن یہ صرف لولی پاپ دیتے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جس طرح ان کو زلیل کیا جا رہا ہے ان پر ایک دھبا لگ چکا ہے کہ یہ قاتل ہیں یہ نسل کشی کرنے والے ہیں تو وہ اپنے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے بیانات دے کر یہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ امریکہ ہو گیا یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے یہ تو بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نسل کشی کو رکا جا سکے لیکن ایسا حقیقت میں بالکل بھی نہیں ہے یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے سارا کچھ کیا جاتا ہے یہ لولی بوپ دیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ پچھلے آٹھ مینے اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کسی جگہ پر بھی یو ایس سے سنجیدہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی طور پر بھی وہ سنجیدہ ہو ٹھیک ہے اقوامیم میں تھے دا اٹھوس عالمی عدالتیں اٹھوس ڈیو ایچو اٹھوس انسانیت کی پمالی کی جا رہی ہے اتنا ظلم کیا جا رہا ہے لیکن سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں چپ بیٹھے ہیں ایک طرف امریکہ بیان دیتا ہے کہ جی آسیز فائر ہونا چاہیے نسل کشی کو روکا جانا چاہیے اور دوسری طرف ناظرین وہ امداد دے دیتا ہے اسرائیل کو دوسری طرف ناظرین وہ ویپن دے دیتا ہے اسرائیل کو تو یہ ان کی دوگلی پالیسی ہے ناظرین جو کہ لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے لوگ جو ان کو سمجھتے تھے یہ بڑے جو چیمپین بنے پھٹتے تھے ناظرین ہیومن رائٹس کے تو ان کے مو پہ تماچہ آیا ہے یہ جو سب کو جو ہوا ہے یہ ہیومن رائٹس والے یہ صرف ایک دکھاوے کے لیے ہیومن رائٹس کی چیمپینز تھے انہوں نے تو جتنا ظلم اتنے انہوں نے کیا ہے یہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی دہشتگرد ہے فلاں ملک دہشتگرد ہے فلاں قوم دہشتگرد ہے حالانکہ سب سے بڑے دہشتگرد تو یہ خود ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ نسل کشی کرنے والے ہیں یہ ظالم ہیں یہ قاتل ہیں اور یہ صرف اس طرح کے بیان دے کر کہ جی ہم سیز فائر پولیشی لے کر آ رہے ہیں وہ جی نسل کشی کو رکنا چاہیے جی بائیڈن نے پرپوزل دے دیا امریکہ نے پرپوزل دے دیا یہ صرف کہانی ہے جس سے یہ صرف ٹائم گین کرنا چاہا رہے ہیں یا پھر یہ لوگوں کو تاثر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں ہم تو بڑے سنجیدہ ہیں ہم تو بڑے سیریس ہیں کہ جناب نسل کشی رکنی چاہیے سیز فائر ہونا چاہیے حالانکہ ناظرین حقیقت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اگر امریکہ چاہتا تو یہ فرسٹ منت میں یہ جنگ رک جانی تھی سیز فائر ہونا چاہنا تھا لیکن امریکہ چاہتے ہی نہیں ہیں امریکہ ایک طرف بیان دیتا ہے دوسری طرف امداد دیتا ہے ایک طرف بیان دیتا ہے دوسری طرف ویپنز دینا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے اسرائیل نے تو امریکہ نے تو اس جنگ پر اپنا ذاتی سٹیک لگا دیا اس نے جو اپنی چودرہ آٹھ تھی وہ خطرے میں ڈال دی لیکن اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کی مدد کی وجہ سے اس نے جو ایک اس کا بھرم تھا پوری دنیا میں شوپر پاور ہونے کا ٹھیک ہے کہ کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا کوئی اس کے بارے میں بات نہیں تھا کرتا اس نے تو اپنا بھرم ختم کر لیا صرف اسرائیل کے پیچھے اسرائیل کے چکر میں ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ساری ڈرامے بازی ہے اور یہ جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے اس چیف اڈوائزر کی نتنجاہو کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ناظرین وہ کہتا ہے کہ ہم اس پروپوزل کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہم بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پروپوزل ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ پرمننٹ سیز فائر نہیں کرنا چاہیے اب ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ نتنجاہو کا چیف اڈوائزر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے یہ جو بائیڈن کی طرف سے پروپوزل دیا گیا ہے اس کو پریکٹیکل کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی ایک بار سیز فائر آرزی طور پر کیا جا سکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اب بھی ٹیمپرری سیز فائر کر لینا چاہیے چونکہ پرمنٹ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے نہ ہم کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا اب دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات اس نے کی ہے کہ ہمارا مقصد اب تک پورا نہیں ہوا اس لیے ہم سیز فائر نہیں چاہتے مستقل تو ناظرین یہ لب لباب ہے یہ خلاصہ ہے ٹوٹل آپ ساری کہانی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جو خواب انہوں نے ہزاروں سالوں سے دیکھا ہے جس کے لیے وہ جب سے اسرائیل بنایا اس وقت سے وہ اس پر میند کر رہے ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنل راؤنڈ کھیلیں فائنل جنگ کھیلیں بے شک ہمارا کچھ رہے یا نہ رہے لیکن ہم فائنل راؤنڈ کھیلنا چاہتے ہیں ہم اپنے مشن پر ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ اس کو پورا کر سکیں تو ناظرین یہ ساری صورتحال تھی جو کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی کہ ایک طرف تو حضب اللہ کے حملے جاری ہیں اور سلسل حملے جاری ہیں اور میں نے آپ کو ریپورٹ بھی بتائی کہ ڈیلی دس سے زائد حملے ہو رہے ہیں دوسری طرف اگر رفا غذا کی بات کی جائے تو وہاں پر جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ مکمل مقابلہ کر رہی ہیں ان کے پاس ریسورسز موجود نہیں ہیں ان کے پاس سٹیٹ ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مکمل مقابلہ کر رہی ہیں اسی طرح ناظرین اگر اسرائیلی میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ مکمل طور پر اپنے حکومت کے خلاف ہے وہ یہ اس چیز کو ایڈمنٹ کر رہا ہے کہ کتنا نقصان پہنچا چکی ہیں اب تک جہادی تنظیمیں اور کس طرح اسرائیلی عوام میں خوف ہے اس طرح ہے میں اس پر بہت بڑا فوکس کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جینا حرام کیا فلسطینیوں کا آپ نے فلسطینیوں کا شہید کیا ان کو ملک بدر کیا ان کو زخمی کیا ان کی زندگی برواد کر دی اب ٹائم ہے آپ کا اب اس طرح بھی کیفت پائے جائے رہے ہیں اسرائیلیوں میں اب نہیں وہ سو پا رہے ہیں کہ کہاں سے کس وقت حملہ ہو جائے ان کو نہیں پتا وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ دس لاکھ اسرائیلی جو کہ ان کی عبادی ٹوٹل اسی لاکھ ہے لیکن دس لاکھ اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں ناظرین تو یہ صورتحال ہے کہ اب ان کی باری ہے کہ ان کی عوام نے یہ فیس کرنا ہے جو ظلم کیا گیا ہے اس کو بردارش کرنا ہے اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے اور آپ کو اس ویڈیو سے کوئی چیز سمجھ آگئی ہوگی کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے جیسے اسرائیل سمجھتا تھا کہ ہم تو دو تین مہینوں میں ان تنظیموں کو جناب اخاڑ بچھاڑ کر کے ان کو فارق کر دیں گے اور فلسطین پر کابیز ہو جائیں گے سات آٹھ مہینے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے جذبہ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ پرسنٹ خالی ویپن استعمال کی ہیں اس بلہ نے ابھی تو پچانوے فیصل ویپن تو پڑے ہوئے ہیں جب وہ چلے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا آپ کی تو ابھی اسے چیخیں نکل رہی ہیں تو یہ سنازیت ساری صورتحال ہے یہ سارا سینیریو ہے جو کہ ہو رہا ہے لوگوں کو لگ رہے ہیں چیزیں بہت مختلف ہیں ہمارا ٹی وی تو صرف یہ دکھاتا ہے نا کہ جی فلسطینیوں پر یہ ظلم ہو گیا ہو گیا ظلم لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی ہائلائٹ کرنا ضروری ہے انہوں نے میڈیا کو پورا کنٹرول کر رکھا ہے وہ فلسطین کی تباہی تو دکھاتے ہیں اسرائیل کی فتحات تو دکھاتے ہیں لیکن اسرائیل پر جو کاری زرب لگا رکھی ہے اسرائیل کو جو دھبوچا ہوا ہے جہادی تنظیموں نے جو جہادی تنظیمیں فتح کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں وہ نہیں دکھاتا کوئی میڈیا اور یہی پولیسی ہے اسرائیل کی تو ہم یہ آپ کو چیزیں دکھائیں گے اور آپ کو ساری ویڈیو سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح مکمل کنٹرول رکھا ہو ہے یہ نیگٹیو بات ہیں تو بہت ہوگی پوزیٹیو بات ہیں یہ ہیں کہ اسرائیل کو مکمل دھبوچا ہوگا ہے تو دکھاتے ہیں یہ آج کی ویڈیو تھی چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ ہر ویڈیو میں آپ کو پوری جنگ کا سینیریو آپ کے سامنے رکھتے رہیں اور آپ کو ساری چیزوں کے بارے میں اویرنس آتی رہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگمان